اب اس میں ہم اس کے ہوتل کے اسٹرکشن کے اپنے بڑی سی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہ ناؤرن ایڈیا میں بن رہا ہے اکستان کا پہلا ٹولیس ٹوانٹی ون سٹوری ہوتل ہوگا اور لوگوں کے فیر ہوتے ہیں کہ ڈیزاسٹرز میاں رہا تھے ایسے بھی بارشیں کافی اس اداعات اور پانی کا سنسلہ رہتا ہے کیسے ہم شور کریں کہ انویسٹر کو یہ ایک سیفیسٹ ہوتل ہے اچھا ایک چوری یہ ہم نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے ٹولیس تو ہے ایکیس منزلہ جو اس سے پہلے ناظرن ایریاس کیا کہ جو ہے میدانی علاقوں میں بھی جو ہے ایکیس منزلہ ہوتل نہیں ہے پاکستان میں تو یہ پہلا ٹولیسٹ ہوتل ہے اس کے علاوہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پورا ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کو ہم کروا رہے ہیں سٹیل فریمنگز پہ اچھا اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بلڈنگ ہے ٹیکنیکلی اس کا ویٹ کم ہو جائے ایک اس کے ویٹ کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے دوسرا اس میں پلیکسیبیلیٹی ہے مینز کہ جو ڈیزاسٹر ایک تو اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہیومن ایک سائی کی ہم نے کوشش اپنی طرف سے یہ کی ہے کہ ہم اس کو میکسیمم جو ہے جو ارتھکوک زونز ہیں اس کے حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن کی ہے جو ڈیزاسٹر مثلا جو سلاب وغیرہ کا وہاں پہ ہم نے اس سے بھی ہماری جو لوکیشن ہے ایک وہ تو ٹاپ پہ ہے تو وہ ایک سیف زون اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے سیف زون میں ہم کروا رہے ہیں دوسرا جو مطلب زلزلے ہیں اس کی حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں پلیکسیبیلیٹی ہے مثلا اس کو ہم نے جو ریکٹر سکیل ہے زلزلے کے حساب سے تو وہ مطلب اپ ٹین ٹو ٹو ٹویل فے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے تیسرا اس کا جو بینفٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ اکیس منزلہ سپیشلی جو کلام کا ماؤنٹین ایریا جہاں پہ آپ کو میٹیریل لے جانے میں اور پھر آپ پورے سال کام بھی نہیں کر سکتے آپ صرف آٹھ مہینے کام کر سکتے ہیں اس میں اتنا سٹرکچر جو ہے وہ آپ پانچ سال میں بھی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو ہمیں بینفٹس ہے اس میں جو ہم سٹیل فریمنگز پہ جا رہے ہیں اس میں ہمیں بہت کم ٹائم میں ہم اس کا سٹرکچر پورا کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو دو ہزار چبیس انڈ تک ڈیلیور کر سکتے ہیں یہ ویسے ایک کوئیسن ہمارا پاس آتا تھا آپ نے بڑا اچھا سے اس کو ایکسپین کر دیا کہ ان کس منزلہ بیڈلنگ ہے اس کو تین سال میں آپ کیسے ڈیلیور کریں گے اور آپ پیشل کریں گے تو اگر یہ سٹیل سٹرکچر میں جا رہا ہے تو دیفنیٹلی یہ فاسٹ کمپلیشن اس کی جو ہے اس کا فاس اس میں یہ ہے کہ جو کنکریٹ کا کام ہے وہ ٹائم لیتا ہے لیکن جو سٹیل پریمنگ ہیں وہ ٹائم نہیں لیتا وہ ریڈی فیکٹری سے ریڈی ہونا ہے اور ادھر فیکس ہونا ہے تو فیپٹی پرسنٹ اس میں سٹیل ہے اور فیپٹی پرسنٹ کنکریٹ ہے تو وہ ہمارا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ اس کو ریڈیوز کرے گی اب سارے میں اس میں بات کرتے ہیں کہ انٹرسویش انٹرنیشنل کالام میں کیا چیز ہے جو اس کو منفرد بناتی ہے وہاں پہ جو ٹورسٹ آئے گا جو وہاں پہ سٹی کرتا ہے اس کے لیے کیا فیسیلٹیز ہوں گی جو اس کو اور کہیں کلام میں یا سوازی جن میں نہیں مل رہی تو کونسی چیز ہے جو اس کو ڈیوریشیٹ کرتی ہے باقی تمام ہوتیلز اچھا اس کا ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ فانکشننگ ہوتا ہے اتنے تک ہمارا موٹروے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا فیس ٹو جس پہ بھی کام چل رہا ہے تل کالام تک وہ تل بہرین تک بند رہے اور بہرین سے آگے پھر ایکسپریس وے ہے تو وہ جو ریور ہے اس کے دونوں طرف ایک طرف تو ہے اور دوسری طرف بھی پلان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دو سے تین سال میں وہ بھی ہو جائے گی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے ٹریبلنگ بہت ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ٹورسٹ ہیں اور مثلا اورسیز پاکستانیز آتے ہیں تو ان کے پاس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان آتے ہیں چند دنوں کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس گاڑی کی فیسلیٹی نہیں ہے کسی کے پاس یا انہوں نے رینٹ کرنا ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ پھر جانا ہے تو وہ ایک مثلا ان کے لیے ایک مسئلہ جو ہوتا اس کو بھی ہم نے سالف کیا یا کوئی ٹریبلنگ نہیں کر سکتا مطلب روڈ ٹریبلنگ ان کے لیے حیصل ہے ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی ہوتل یہ سرویس نہیں دے رہا ہم پہلی دفعہ ہیلی سرویس دے رہے ہیں اب ہیلی سرویس یہ ہے کہ ہمارے ہوتل کے جتنے بھی گیسٹ آ رہے ہیں ان کو کیپیٹل سے اسلام آباد سے ہم بائی ہیلیکافٹر جو ہے وہاں پہ کلام ان کو لے کے جانا وہاں پہ ان کو پورا وہ ہفتہ ٹیرتے ہیں وہ دس دن ان کا قیام ہے جتنا بھی ان کا ہے ان کو ادھر پورا جیپ سرویس دینا کیونکہ کلام ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تقریبا جو نیچرل لیکس ہیں تقریبا 50 تک تو نیچرل لیکس ہیں جس میں آپ کو کم از کم دو ہفتے تو اس میں لگتے ہیں کہ اس کو پورا آپ ایکسپلور کرنے میں تو وہ بھی فیسلیٹی ہم ان کو پورا وہاں پہ دے رہے ہیں جو کوئی ہوتل پاکستان میں نہیں دے رہا تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں منفرد کر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو ہے دسٹینیشن ویڈنگ پورے پاکستان میں اس ٹائم کوئی جو مثلا ریزورٹس ہیں آپ کے وہ دسٹینیشن ویڈنگ سرویس نہیں دے رہا ہم سویس انٹرنیشنل کلام جو ہے ہم اس میں دسٹینیشن ویڈنگ سرویس دے رہے ہیں مثلا اگر گرمیوں میں کسی نے شادی کرنی ہے یا کسی نے سنو میں بھی تو سنو کا اپنا مزہ ہے تو ہم پوری جو ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے رومز ہیں وہاں پہ جتنی ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں ہمارے پاس مارکی سرویس ہے ہمارے پاس مطلب اے ٹو زی ساری جو سرویس ہم دے رہے ہیں از ای فائف سٹار تو ہم پوری ویڈنگ کو جو ہے فیسلیٹیٹ جو ہے اس میں کریں گے تو یہ ایک منفرد سرویس ہے جو صرف اس ٹائم سویس انٹرنیشنل کلام اس کو افر کر رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سر انویسٹر کے حوالے سے یا ہم لوگوں کے حوالے سے جو اس میں رومز بھائی کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب تھوڑا سا انویسٹر کے لیے یہ بتائیں کہ وہ آج یہاں پہ سویس انٹرنیشنل ہٹل کلام میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا اور اگر وہ کہیں اور انویسٹ کرتا ہے کسی اور ہائی رائز میں میں سپوس بات کرتا ہوں کہ اگر وہ لاہور میں کسی آئی رائز میں ایک آپارٹمنٹ اپنا لے لیتا ہے تو وہ سٹوڈیو آپارٹمنٹ ہے یا وہ وان بیٹ آپارٹمنٹ ہے تو اس آپارٹمنٹ سے سویس انٹرنیشنل ہٹل کلام کیسے بہتر ہے اور اس کو وہاں پہ کیسے آرو آئی جو ہے وہ بہتر مل سکتا ہے اس کا ریٹان اس کی ماسکٹ کا وہ کیسے بہتر مل سکتا ہے فرق کیا رہی ہے لاہور میں اگر وہ ایک آئی رائز میں آپارٹمنٹ لیتا ہے یا ہم سویس انٹرنیش ہورٹر کلام بھی کرو لے تھا اچھا یہ ایسا ہے کہ جو آپ کا کوششن ہے دونوں چیزیں ہمارے پاس مثلا ہم ہائی رائز بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہم جنا سکوئر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اپارٹمنٹس بھی سیل کر رہے ہیں اسی طرح جو پھر کلام ہے ایز اپ فائف سٹار ہوتیل پرس کرے آپ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں ڈیفرنس کیا ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں مثلا اپارٹمنٹ اگر کسی نے اپنے لیے خریدنا ہے اور اس نے خود رہنا ہے وہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے لیکن اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ اپیوز سے کسی نے خریدنا ہے ہمارے پاس دونوں فیسلیٹی ہے اس میں ہمارے پاس سرویس اپارٹمنٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس ہوتل رومز بھی ہیں اب اگر کسی نے ہوتل روم میں انویسٹمنٹ کرنا ہے ایک ورسیز کے حساب سے میں بات کروں گا کہ ایک ورسیس پاکستانی ہے جس میں اگر وہ ہوتل رومز پرچیس کرتا ہے ایک تو وہ ایک انٹرنیشنل چین کا اونر بن جاتا ہے بے شک وہ ایک روم کا مالک ہے لیکن وہ ایک اس کا اونر بن جاتا ہے اس میں جو ہم ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں جو ابھی مثلا مارکٹ میں یہاں پہ چل رہے ہیں کہ پرس کرے جو بھی آپ کمرشل لیتے ہیں یا کوئی ریزیڈنشل لیتے ہیں اور اس پہ آپ کی انویسمنٹ پہ آپ کو ریٹرن دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مارکٹ میں اس ٹیم دس یا بارہ پرسنٹ کا سال کا وہ دے رہے ہیں ہم یہاں پہ جو سویس انٹرنیشنل میں دے رہے ہیں وہ تقریبا مثلا اپ ٹو ترٹی پرسنٹ بنتا ہے یا اس سے بھی اب آؤ پہ جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں ایک تو ہم ٹویلٹ ٹو فورٹین پرسنٹ ہمارا جو ایئرلی ایک تو وہ بینیفٹس ان کو جا رہے ہیں دوسرا اس کو ہم کیپٹل گین دے رہے ہیں ان کی انویسمنٹ کے اوپر اگر کسی کی انویسمنٹ کروڑ ہے ہر سال اس کا فائف پرسنٹ ہم اس کو کیپٹل گین دے رہے ہیں تیسرا جو اس کو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ فورٹین ووچرز جو ہے وہ مل رہے ہیں ہوتل کے اچھا اب وہ فورٹین ووچرز جو ہے اس کی اپنی ویلیو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹوٹل آپ کمبائن کریں تو آپ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو کم از کم جو ہے ٹوئنٹی فائف تو ترٹی پرسنٹ بینیفٹس جو ہے وہ ہر سال مل رہی ہے اب ایز اورسیز پاکستانی کے لیے یہ کہ پرسکرے اس نے سال میں چکر لگانا ہے پاکستان یا ایک دفعہ آتا ہے یا دو دفعہ آتا ہے تو اس کے پاس یہ ایک بینیفٹ ہے کہ میرے پاس سویس کے ووچرز ہر سال مجھے مل رہے ہیں تو میں چلے اپنی سٹے کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں کلام میں اپنے ہوتل میں گزار سکتا ہوں تو اس کو وہ ساری بینیفٹس جو ہے وہ ملیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک بینیفٹ یہ ہم جو ابھی سے آپ کو مل رہا ہے کہ جو بھی آپ سویس انٹرنیشنل میں انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو ہم دے رہے ہیں سویس سالک کارڈ فری آف کاسٹ اب اس کا بینیفٹ جہاں ہم اب بیٹھے ہیں رائل سویس یہ بھی فائف سٹار ہوتیل اسی طرح مزید جتنے بھی بن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں جہاں پہ سویس ہوتلز ہیں اس کا آپ بینیفٹ اس کارڈ سے لے سکتے ہیں اپ ٹو ففٹی پرسنٹ آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ پوٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں آپ روم پہ بھی ڈسکاؤنٹس لے سکتے ہیں تو آپ نے آج انویسمنٹ کی آپ صرف اس کا ایک ملے ترٹی پرسنٹ بکنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو کارڈ ملتا ہے آپ پوری ورلڈ وائیڈ اس کے بینیفٹس لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر تو کوئی ٹریکپنٹ 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 کرنے والا بزنس مین ہے تو وہ تو جو روم کی کاسٹ ہے تیل سالوں میں تو وہ اس کارڈ سے پوری کر لے کارڈ سے پوری کر سکتے ہیں تو جو بینیفٹ آپ نے جو کمپیریزن کہی تو یہ اس کی کمپیریزن کا وہ ہے کہ اس میں بینیفٹس ان کو یہ سارے وہ مل رہے ہیں اچھا اب جس میں یہ بتائیے گا کہ جو اوورسیز کلائنٹ ہے وہ باہر بیٹھا ہے وہ پاکستان نہیں آسکتا وہ باہر بیٹھے ہوئے یہاں پہ سویسر کنیشن میں انبیسٹ کیسے کرے گا اس کے لیے پیپر میتھڈ جو میں وہ کیا ہے اور اس کا ٹرانسور کا پوسیجر جو ہے اس کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ آگی سکتا ہے اچھا اس کا یہ ہے بہت سمپل طریقہ ہے اگر کوئی ورسیز پاکستانی سے اس نے بوکنگ کرنی ہے تو نارملی جو ہے ہمارے جو خانسنس ڈیولپرز جو ہمارے کمپنی اکاؤنٹ سے اس میں پیسے وہ بیچ سکتا ہے ڈارک بوکنگ جو ہمارا ترٹی پرسنٹ کا ایڈوانس ہے اس کے علاوہ پھر اپنی انسٹالمنٹس اسی حساب سے وہ بیچ سکتے ہیں اور ہماری اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹس ان کو کنفرمیشن جائے گی کہ آپ کی پیمنٹ ریسیوڈ ہوگی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے کلائنٹس یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پہ ٹرانسپر کرے اور ہمیں اسی سے وہ پیمنٹ کریں تو دونوں سمپل طریقے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور ہے ہم بوکنگ پہ ان کو جو ترٹی پرسنٹ پیمنٹ ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کو ہم اس کی پراپر اگریمنٹ کروا کے ان کو ہم اگریمنٹ جو ہے اوریجنل اس کا وہ دیتے ہیں پلس اس کے علاوہ جو ہے جیسے جیسے ان کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جس دن ان کی انسٹالمنٹ ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم ان کو ایک الارٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں اب کمپنی کی طرف سے اچھا اس الارٹمنٹ لیٹر کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا اس میں سارے ان کی جو جو رائٹس ہیں جو ہر چیز ہیں وہ اس کے اور وہ ہیز لائک از اونر اب جو ٹرمز کنڈیشنز ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ جو سروس اپارٹمنٹس ہیں اس کا تو ہمارا جو ہے وہ جتنی مرضی اس میں سٹے کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک رینٹل کانٹریکٹ ہوگا جس کے بحث پہ ہم ان کے جو منیجمنٹ ہے سو اس کا وہ ان کی جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو جیسے جیسے رینٹ پہ ہوتل میں اس کو چڑائے گی اس کا جو بھی بینفٹس آئے گا اس میں ان کو ریشو ہے سکسٹی پرسنٹ ان کو جائے گا فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ منیجمنٹ ہو جائے گا جو ہوتل رومز ہے اس میں جو بینفٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ ان کو جو ہے اس الارٹمنٹ لیٹر کے بعد ان کو جیسے جیسے ہوتلز جو ہے وہ فانکشنی ہوگی ان کو وہ بینفٹس جو ہے منتلی بیس پہ جو ہے وہ منیجمنٹ کی طرف سے